پھر بدہ کے حوالے سے صرف ایک چند گفت کو اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں بدہ نے اپنی شہرت والی زندگی بادشاہت چھوڑ کے جنگلات پہ اپنے گزارنا پسند کی وہ دیکھنا چاہ رہے تھے بہت سے معاملات تو کیا یہ معاملات رائج ہیں کیا یہ معاملات ٹھیک ہیں آپ کی نظر میں اب ایک چیز دوسری چیز اچھا اب تو ہم جو ہیں بہت انگیجڈ ہو چکے ہیں معاملات میں ہم ہمارا گزارہ ہی نہیں ہو سکتا اچھا ویسے خزیفہ یہ جملہ ہر زمانے میں بولا گیا ہے اچھا کہ ہم انگیج ہو چکے ہیں اس وقت بھی تھا آپ دیکھیں پہلے تو لوگ جب ریڈیو نہیں تھا سب سے پہلے ریڈیو آیا نا یہ اخبار آئی جب اخبار آئی لوگ اخبار پڑھنا شروع کر دیا لوگوں نے تو لوگوں نے یہ کہا پہلے تو ہم بات چیز کرتے تھے اب اخبار لوگ پڑھنا شروع کر دیا لوگوں نے پھر ریڈیو آ گیا پھر ریڈیو پہ یہ بات آ گئے کہ یہ جی اب تو لوگ انگیج ہو گئے ہیں ریڈیو کے ساتھ پہلے ہم بات چیت کیا کرتے تھے پھر ٹی وی پھر وی سی آر پھر سی ڈی پھر یوٹیوب فیس بک کرتے کرتے اب یہ ویٹس ایپ اور جو ساری یہ جو کنیکٹیویٹی کی جو ایپس ہیں یہ آنی شروع ہو گئی ہیں یہ شروع سے یہ اثر رہا ہے مجھے لگتا پہلے شاید لوگ سپورٹس میں انگیج تھے اب ان چیزوں میں انگیج ہونا شروع ہو گئے ہیں اب ذرا اس کی سپیڈ بڑھ گئی ہے پہلے کسی پیس پچھ سالوں میں اگر کوئی ریسرچ ہوتی تھی کسی علاقے میں وہ یہاں پہنچتی تھی اس میں ٹائم لگتا تھا اب وہ فوراں پہنچ جاتی ہے جیسے پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی کہ جو یوکے نے ویزے آسان کر دی ہیں لوگوں کے لیے اچھا وہ چار پہنچ دن پہلے خبر بریک ہوئی اگر یہ آج سے پچاس سال والا پرانہ زمانہ ہوتا تو دو سال لگ جاتے ہیں لوگوں خبر یہاں آنے تک اور پھر لوگوں تک انفرمیشن پہنچنے میں لوگوں تک انفرمیشن پہنچنے کے بھی تو ذرائع اخبارات اور ون ٹو ون تھے نا اسی لیے اس کو آپ نے اسی بھی دور میں آپ کو تنہائی چاہیے آپ غور کریں جو پھر اس وقت کا جو دور تھا ادنا سو سال پہلے تب کیوں تنہائی کی ضرورت تھی تب بھی تو نبی تنہائی میں جاتے تھے تو اس کا مطلب ہے اس وقت کی اپنی کوئی نہ کوئی ڈسٹیکشنز ہوا کرتی تھی سہی 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 اور آج کل کیے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں موبائل ہے یا فیس بک ہے یا جو ایپس ہیں ساری تو ہر زمانے میں رہی ہیں آپ نے اپنے مائنڈ کو خود ہی کنٹرول کرنا ہے اور آپ نے اس کو اپنے حساب سے نٹ کرنا ہے اپنے ٹائم کو اور اس کو اپنے مینج کرنا ہے یہ سارا کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے بلکل بودہ اگر یہ سب کچھ نہ کرتے اگر وہ جنگلات کی راہ نہ لیتے اور وہ جو ساری ریاضت ہے اس میں نہ پڑتے تو کیا وہ بودہ کہلاتے یعنی کہ وہ بودہ تو وہ تھے اب دیکھیں نا میں آپ کو ابھی کی مثال دے بودہ وہ تھے نہیں انہوں نے ریاضت کی تو وہ بودہ بنے صدہار تھے وہ آپ دیکھیں کہ ان کے والد صاحب کا کیا نام ہے مجھے نہیں پتا کسی سے بھی پوچھنے میں نہیں پتا ہوگا مہاراجہ تھے نا مہاراجہوں کے نام یاد نہیں رکھے جاتے جن لوگوں نے دنیا میں کوئی علمی کانٹریبیشن کی ہوتی ہے وہ لمبے عرصے تک وہ یاد رکھا جاتے ہیں جیسے ہی بودہ کا وفات ہوئی تو جو لوگ ان کے خلاف تھے کیونکہ ان کو پتا چل گیا تھا یہ پاپلر بہت ہیں اب جیسے ہی ان کے خلاف تھے لوگ تو اب جیسے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے وہ اس پہ آگئے آخری رسومات پہ اور وہ کیونکہ لکڑیاں رکھی ہوئی تھی اور وہ جلانے کے لیے اچھا اب تین چار سمجھ لیں آپ اس علاقے کے کوئی مہاراجہ ایدھر کا یا دوسرے سٹیٹ کا تیسری سٹیٹ کا وہ کہتے ہیں بودہ ہمارے ہیں ہم نے اپنے پاس لے کے جانے اور اس بات پہ بحث ہو گئی جو بکشو تھے جو بودہ کے زیادہ جو قریب پہ انہوں نے کہا کہ خدا کا نام ہے ساری زندگی بودہ نے یہ درس دیا ہے کہ آپ لڑائی نہ کریں اور بات کیسے معاملہ حل کریں تو آپ کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ بودہ کی میت پڑی ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے لڑنا شروع کر دیا ہے یہ میں آپ کو ویسٹری انٹریسٹ بتا رہا ہوں جیسے ہی آپ نے یہ فیل کیا جیسے کہ یہ ان کی جو اب اسکیاں ہیں وہ ہمارے علاقے میں ہونی چاہیے کیونکہ وہاں کا پھر ایک ٹورزم سپورٹ بننا تھا اور ایک ان کی چودراہت بننی تھی تو اس طرح لوگ اپنی چیزیں شفٹ کرتے ہیں فوراں سے اپنا مفاد اور اپنے انویسٹڈ انٹریسٹ دیکھ اب ہم آگے چلتے ہیں یہ تو ایک ایسا ٹوپک ہے جس کو ہم گفتگو کرتے پورا بارڈ کا اسی پر ہو سکتا ہے لیکن میں چاہوں گا کیونکہ میری آڈینس میں بھی کچھ کی ڈیمانڈ آئی تھی اور وہ بھی انتظار کر رہے ہیں جو کہ سوالات ان کے ذہن میں بھی تھے یوت ہے تو میں یوت کا نمائندہ بن کے گفتگو کرتا ہوں آپ جیسے لوگوں سے آپ جیسی شکیال سے جلتیقتا ہوں میں اگر اپنی بات ہوں جیسا کہ آپ نے ایک واقعہ بتایا جو کہ آپ کو جو ہے وہ اس جانب لے کر آیا اٹرک کیا بودہ کو تو میں بھی جب یہ سرچ کر رہا تھا تو ایک بڑی خوبصورت باد میرے سامنے آئی تو وہ یہ تھی کہ کس نے بودہ سے کہا کہ میں خوشی چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں کو سب سے پہلے ہٹاؤ یہ انا ہے پھر کہا کہ چاہتا ہوں کو ہٹاؤ یہ خواہش ہے پیچھے بچتی ہے خوشی کیا بات ہے سر ایک جملہ اور بولنے دے حضرت بودہ کے پاس ایک شخص آیا کہتا ہے میری مسائل کب ختم ہو حضرت بودہ کہتے ہیں جب تمہاری خوشیات کم ہو مسائل اور خوشیات کی ساتھ سا چل رہی ہے جتنی زیادہ آپ خوشیات بڑھاتے جائیں گے آپ کے مسائل اتنے بڑھتے جائیں گے اور جتنی آپ خوشیات کو کنٹرول کر لیں گے تو آپ کے مسائل اتنے کنٹرول